السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ سمجھانے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے حباب قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں ہماری بہت سے ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتی ہیں خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں کسرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کمنٹ باکس میں آپ کو ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ اب تک آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں یا آپ کا قرآن مجید میں کونسا پارا چل رہا ہے تو ہمارے بہت سے حباب بہت سے ماں بہنیں قرآن مجید پڑھتی ہیں لیکن بہت سے لوگ یا تو سرے سے سجدہ تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں یا بہت سے لوگ سجدہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کو سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ سمجھانے والے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا آگے لازمی شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبالیجے اور اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا دیکھیں پورے قرآن مجید میں ٹوٹل چودہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے یعنی یہ سجدے والی چودہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا اس پر تو سجدہ تلاوت واجب ہو گئی لیکن جو ان کو سن لے گا اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اگرچہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو بہرحال سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرطیں ہوتی ہیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں مثلاً طہارت کا ہونا یعنی پاک ہونا یا قبلہ روح ہونا یعنی کعب شریف کی طرف کو رخ ہونا یا سطر عورت بغیرہ کا ہونا تو جو نماز کے لیے شرطیں ہوتی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی شرطیں ہوتی ہیں سجدہ تلاوت پڑھنے یا سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے لہذا اس کو بالکل ادا نہ کرنا بالکل چھوڑ دینا سجدہ نہ ادا کرنا یہ سخت گناہ ہے بغیر ادا کیے اس کا وجوب ختم نہیں ہوگا لہذا یہ آپ کو ادا کرنے ہی ہوں گے بہت سے لوگ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ پہلے پورا قرآن مجید مکمل کر لیں گے قرآن مجید پورا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر وہ چودہ سجدے کرتے ہیں حالانکہ یہ مکرو تنظیحی طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح اور بہتر طریقہ افضل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اور آیت سجدہ آپ پڑھ لیں آپ پر سجدہ واجب ہو جائے تو آپ فوراں سجدہ تلاوت ادا کر لیں یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے حالانکہ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد بعد میں بھی اگر آپ نے چودہ سجدے کر لیے تب بھی آپ کے سجدے ادا ہو جائیں گے لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ سجدے کو بہت دیر تک مؤخر کرنا اس میں تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے یہ دھیان سے سنیے گا دیکھیں سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اور آیت سجدہ آپ پڑھ لیں آپ پر سجدہ واجب ہو جائے تو آپ اس کے لیے ایک دم کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد آپ دل میں نیت کریں نیت آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں نیت آپ اس طرح کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت کی اللہ کے واسطے نیت کرتا ہوں یا میں اللہ کے واسطے سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں برحال دل میں آپ نیت کریں گے اس کے بعد آپ کو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یعنی تکبیر نہیں کہنی ہے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈاریکٹ آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں پہنچنے کے بعد آپ کو تین بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یعنی سجدے والی تسبیح پڑنی ہے ایک سجدہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے یعنی آپ کو اس میں سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے تشاہد یعنی اتحیاد بھی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سجدہ کریں گے تین بار تسبیح پڑیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے یعنی ایک بار اللہ اکبر آپ کو سجدے میں جانے سے پہلے کہنا ہے ایک بار سجدے سے اٹھنے کے بعد کہنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ سجدہ تلاوت کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہونا نہیں چاہتے ہیں بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں آپ دل میں نیت کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں پہنچنے کے بعد تین بار سجدے والی تصویر پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں تو اس طریقے پر بھی سجدہ تلاوت آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کریں کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں ایک سجدہ کریں اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے حالانکہ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنے میں بھی بیسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیجئے گا